بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلفارم چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاک فوج کے خلاف ٹرینڈ چلانے والوں نے کیسے شرمناک حرکت کی ہے عمران خان نے ایک ماں کی ڈیڈ لائن دے دیا اور کیا کہا اور صدر پاکستان جنازے میں کیوں شریک نہ ہو سکے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاک فوج کے شہدہ جو بلشتان میں گئے انہوں نے وہاں پر دورہ کیا جس میں مرگیڈی جنرل سرفراز سمیت چھے افسران وہاں پر شریک تھے اور انہوں نے پاکستان کی خاطر پاکستانی قوم کی خاطر وہاں پر قربانی دی لیکن پاکستان کے اندر جو ایک دھندہ شروع ہو چکا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بڑاس نکالنے کے لیے ان لوگوں کا سہارہ لیتے ہیں مطلب اگر میں نے اختلاف کیا جنرل باجوہ صاحب کی ذات سے تو وہ ان کی ذات تک اختلاف ہے رجیم چینج اپریشن کا اختلاف ان کی ذات تک ہے کہ ان کو انہوں نے کیوں فسیلٹیٹ کیا اکاموڈیٹ کیا اور یہ امپورٹڈ حکومت جو تھی ہم پر مسلط کی تو یہ ایک ذاتی اختلاف ہے یہ کوئی ادارے کے اوپر ہمیں جو ہے وہ اطراض نہیں ہے نہ ہم ادارے کے خلاف بول سکتے ہیں نہ ہمیں بولنا چاہیے نہ بطور پاکستانی ہمارا یہ حق بنتا ہے ہمیں اختلاف پولیسی سے ہو سکتا ہے اداروں سے نہیں ہو سکتا ہے ادارے ہمارے اپنے ہیں ہم نے چلا نہیں ادارے ہمارے ملک کے ادارے ہیں تو انہوں نے مختلف ایسے لوگ جس میں عمران ریاض خان بھی شریک تھے یعنی ان کے ٹویٹس کا یا ان کے جو ماضی میں انہوں نے تقریر کی تھی ان کا سہارہ لیتے ہوئے کہا ہم نے ان سے ان کی پروفائل سے دیکھا اور اس حوالے سے ہم نے چلا ہے کتنی شرمناک حرکت ہے کہ ایک بندے کے ذاتی اختلاف کو نظریتی اختلاف کو آپ ذاتی کی شکل اختیار دے رہے ہیں اور اس میں اس کو بہانہ بنا کر اپنے دل کی بڑاس نکال رہے ہیں اپنے دل کا بغز نکال رہے ہیں تو محسن دھاور جیسے لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو پہلے بھی ٹرینڈ چلواتے ہیں مسلم لیگ نون پہلے ٹرینڈ چلواتی ہے اور الزام کس میں لگاتے ہیں صحافیوں پر ہاں جن صحافیوں نے ری ٹویٹ کیا ان کو بھی شرمانی جائی ہے کیونکہ پاک فوج کے شہدہ کے حوالے سے ایسے ٹویٹ کرنا ان کی فیملیز کو ہرٹ کرنے والی بات ہے اور جنہوں نے ہماری خاطر قربانیاں دیں جنہوں نے ہمارے بلوستان کے بہن بھائیوں اور بچوں کے لیے قربانی دیں ان کے لیے بحصوص ایسا کرنا انتہائی شرم لاکمل ہے اور اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اس کے بعد ہم بات کریں کہ عمران خان نے ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کو امپورٹڈ گورنمنٹ مسلسل اپنی چلاکیاں دکھا رہی تھی مسلسل جو ہے وہ قبیرانہ صلی اللہ کی شکل میں قبیر لطیف خوصہ کے شکل میں آکے آن سکرین ٹی وی چینلز پر یہ آفر کر رہے تھے کہ آپ پنجاب اور پختون کا کی سمبلی ڈیزولف کر دیں اور دوسری طرف جو ہے ہم یہاں پر عام انتخابات کا اعلان کر دیں گے لیکن یہ کیسی آفر ہے کہ ایک طرف تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف ان کی نیلی کی درخواستیں تائر کی جا رہی ہیں دوسری طرف ایف آئی اے کی چھے رکلی ٹیم بنائی جا رہی ہے دوسری طرف ان کے خلاف تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے یعنی خان صاحب نے تو ایک حمد کی دلیری دکھائی اور کہا کہ میں اکیلا لڑوں گا نو کے نو علکوں میں میں اکیلا الیکشن فائٹ کروں گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس کتنے امیدوار ہیں جو عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے کیا ہیں اگر ہیں تو پھر وہ میدان میں لائیں گے پھر دیکھی جائے گی برحل وہ انہوں نے ایک طرف آفرز کر رہے ہیں اور ایک طرف وہ تحقیقات کروا رہے ہیں کیس بنوا رہے ہیں دوسری طرف عمران خان نے بھی بزرپ کا پتہ پھینک دیا انہوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس چیز کا توڑ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اس عملیے ڈیزولف کرتا ہوں لیکن ایک شرط پر آپ نیشنل گورنمنٹ جو وفاقی گورنمنٹ ہے اس کو آپ وفاقی گورنمنٹ اس عملیوں کو آپ تحلیل کر دیں قومی اس عملیوں کو آپ تحلیل کر دیں اس کے بعد جو سکندر سلطان راجہ ہیں الیکشن کمیشن ان کو تبدیل کر دیں تو میں اس عملی کے توڑنے کے لیے تیار ہوں اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم بھی پھر پختونخواہ اور پنجاب کی گورنمنٹ کو ختم نہیں کریں گے تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے اور صدر پاکستان نے اپنی کسی مصروفیت کے وجہ سے جنازہ جنازے میں شرکت نہ کر سکے شہدہ کے تو اس کو جناب ٹرینڈنگی میں لائیا گیا اور ایک ایسا بیانیاں بنا کر پیش کیا گیا مسلم عملی قنون کی طرف سے کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا انہوں نہیں ہو گئی ہے لیکن رب دل قدیر خان کے جنازے میں کئی لوگ شریک نہیں تھے اب اس میں آپ کیا کہیں گے سرکاری لوگ نہیں تھے وزیرعظم نہیں تھا تو وہاں پر تو کوئی سوال نہیں اٹھا لیکن صرف تفرقہ بازی صرف لوگ کے سیڈ کو تقسیم کرنا لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا لوگوں کو اداری خلاف کھڑا کرنا یہی لوگ کا مقصد بن چکا ہے اللہ پاک وحدن عزیز کی حفاظت فرمائے پاکستان زندہ باد